کہ حضرتِ معدان ابن ابی طلحہ راوی ہیں فرماتے ہیں کہ لقیتو ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقلتو اخبرنی بعمل اعملہ یدخلنی اللہ بہی الجنہ او قال قلتو بأحب الاعمال الاللہ فسکتا ثم سألتو فسکتا ثم سألتو الثالثة قال فقال سألتو عن ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال عليک بکثرت السجود للہ فإنک لا تسجد للہ سجدتا إلا رفعك اللہ بها درجتا وحط بها عنک خطیئتا قال معدان ثم لقیتو بالدرداء فسألتو فقال لي مثل ما قال لي ثوبان رواه مسلم والنسائی وابن ماجه یہ دیس سہی مسلم کیندر سنن نسائی کے اندر اور سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے حضرت معدان ابن ابی طلحہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت گزار حضرت سوبان رضی اللہ تعالی عنہوں سے ملا چنانچہ میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس کو میں کر لوں تو یدخلونی اللہ بھی الجنہ کوئی ایسا عمل بتائیے جس کو میں انجام دے لوں تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے ذریعے سے مجھے جنت کے اندر داخل کر دے چنانچہ یا یہ لفظ استعمال کیا کہ اللہ کے نزدیک جو نہایت محبوب عمل ہے وہ مجھے بتائیے پہلی بار میں نے پوچھا تو انہوں نے خاموشی اختیار کی پھر میں نے پوچھا تو پھر انہوں نے خاموشی اختیار کی پھر اس کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکہ بکثرت السجود للہ کہ تم کثرت سے اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں سجدے کرو یعنی کثرت سے نفل نمازوں کا احتمام کرو تو اس کا کیا عجر ہوگا اگر تم سجدے کرتے ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی تمہارا ایک درجہ بلند کرے گا اور اس کے بدلے میں ایک گناہ کو معاف کرے گا اور ساتھی ساتھ حضرت معدان کہتے ہیں کہ میں اس کے بعد حضرت ابو الدردہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے میں نے ملاقات کی چنانچہ یہ پورا واقعہ بتایا تو انہوں نے کہا کہ یہ بات بالکل صحیح ہے تو اس حدیث سے پتا چلا کہ اگر کوئی شخص کوئی اللہ کا بندہ نفل نماز کا احتمام کرتا ہے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کے درجات بھی بلند پرمائے گا اور ساتھ ہی ساتھ اس کی خطائیں بھی معاف کرے گا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی